آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر لے کر آئے گی یا جماعت اسلامی اور پاکستان تہرے کے انصاف مل کر اپنا میئر لائیں گے دھاندلی کے نتائج پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا کراچی کے ساتھ اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا اپنے تو لوگ نہ بیوپوف ہیں نہ احمق ہیں کہ وہ سمجھیں گے نہیں ہم نے تو یہ الیکشن صرف سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں لڑا ہم نے الیکشن کمیشن کے خلاف لڑایا ہم نے یہاں سن پولس کے خلاف الیکشن لڑایا وہ یہاں اکثریت میں آ جاتی وہ کیا مختلف کرے گی جو چودہ سال میں وہ نہیں کر سکے ہم اس شہر کا دشمن سمجھتے ان کو رہی بات جماعت اسلامی کی تو ہماری بات چیت آج بھی چل رہی ہے جو میری نظر میں آج بھی مجھے لگتا ہے کہ جو بھی میئر ہوگا جس جماعت کا ہوگا وہ پیپلز پارٹی پر ڈیپنڈنٹ رہے گا سن گورمنٹ کا مہتاج رہے گا یہ دھانلی زدہ الیکشنز تھے یہ متنازع الیکشنز تھے انیس یونین کاؤنسلز ایسی ہیں جہاں ہمارے پرفارم گیارہ پہ ہم جیتے ہوئے ہم کہہ رہے ری کاؤنٹنگ کی جائے مخالف سیاسی جماعت وہاں دھرنے پہ بیٹھ گئی کہ ری کاؤنٹنگ نہیں ہونے دیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز الدین جناب آج ہمارے ساتھ فکزٹ کے بانی سابق میمبر آف نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے جناب عالمگیر خان صاحب موجود ہے آئیے انصاف بات کرتے ہیں السلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک تھا سر سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بول نیوز کے لیے اور کراچی کے عوام کے لیے وقت نکالا سر جزاک اللہ آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ نے اس موضوع کا اس پلیٹ فارم کا حصہ بنایا سر بہت شکریہ سر پہلا سوال آپ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر لے کر آئے گی یا جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف مل کر اپنا میئر لائیں گے آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن یہ جو ایک تو الیکشن کے نتائج سے وہ پتہ لگ گیا جو ہمارے خدشات تھے جو ہم چلا رہے تھے کہ یہ الیکشن الیکشن ڈے پہ جو حالات تھے آپ نے دیکھا ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہمارے کینڈیڈیٹس کو گرفتار کیا گیا ویڈیو شواہد موجود ہیں کھلی دانلی کی گئی ڈبے بھرے گئے یہ آرو کا الیکشن تھا آرو بیوروکریٹس سرکاری افسران اپنے پیپلز پارٹی نے لگائے ہوئے تھے اور جب نتائج کراچی نے دیکھے کہ جہاں پیپلز پارٹی کو اکثریت مل رہی ہے اور وہ پیپلز پارٹی جس کی یہاں پہ گزشتہ اتین ٹینیور سے یہاں حکومت رہی ہے اور کراچی کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اور وہ جب اکثریت لیتی تو لوگوں کو نظر آتا کہ ہاں واقعی یہ دھانلی زدہ الیکشنز تھے یہ متنازع الیکشنز تھے اور انہوں نے بھی وہ نقل کے لیے اکل استعمال نہیں کی اور اتنے تو لوگ نہ بے وکوف ہیں نہ احمق ہیں کہ وہ سمجھیں گے نہیں آپ کی کار کردے گی عوام کے سامنے اور یہ ایک بھوگس الیکشنز تھا اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک تو ڈبے کھولے جائیں اکثر جگہ کاؤنٹر فائل موجود نہیں اکثر جگہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے فارم گیارہ کے نتائج الگ ہیں اور حقیقی نتائج الگ ہے اچھا یہ کیوں ہوا اور تحریک انصاف کی ڈیمانڈ یہ ہے ابھی بھی انیس یونین کاؤنسلز ایسی ہیں جہاں ہمارے پر فارم گیارہ پہ ہم جیتے ہوئے اور انہوں نے نتائج بلکل مختلف کیے ہوئے تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ الیکشنز کمپلیٹلی نل ان وائٹ کیا جائیں اور دوبارہ فریش الیکشنز کیے جائیں ہر سیاسی جماعت اس وقت احتجاج پہ ہر آرو آفیس کے بار سیاسی جماعت احتجاج کر رہی ہے میں اپنے حلقے میں میں گیا آرو آفیس ہم کہہ رہے ہیں ریکاؤنٹنگ کی جائے مخالف سیاسی جماعت وہاں دھرنے پہ بیٹھ گئی کہ ریکاؤنٹنگ نہیں ہونے دیں گے کس دنیا ہمیں رہ رہے ہیں ریکاؤنٹنگ حق ہے ہر کینڈیڈیٹ کا کیوں خوف زدہ ہے ریکاؤنٹنگ سے اچھا ہم شوایت دے رہے ہیں آرو کو اور آرو جو ہے تین دن سے ہمیں سن نہیں رہا ایک کینڈیڈیٹ کی درخواست پر عمل نہیں ہو رہا تو یہ الیکشنز ہیں تو لہٰذا نتائج اب یہ ہی ہوں گے اس دھانلی کے نتائج پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آنے والا میئر ہوگا جو کراچی والوں کی قسمت ہاتھ میں ہوگی وہ پیپلز پارٹی کے میئر کے ہاتھ میں ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں اکثریت انہوں نے حاصل کر لیا اور کراچی کے ساتھ اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا لوگوں کے حق رائے سے اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا اور پورا الیکشنز لوگوں میں یہ وہی دوزار تیرہ والا دور ہمیں پھر سے ریپیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے جو دوزار تیرہ سے پہلے والا کراچی تھا کہ یہاں نہ الیکشنز کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہاں پر کارکردگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہاں پر سیاسی سٹانس موقف کی کوئی اہمیت نہیں ہے بچ جس کا ڈنڈا ہے جس کے پاس مشینری ہے سرکاری جس کے پاس آروز ہیں جس کے پاس پولیس ہے ہم نے تو یہ الیکشن صرف سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں لڑا ہم نے الیکشن کمیشن کے خلاف لڑایا ہم نے یہاں سن پولیس کے خلاف الیکشن لڑا اور اس کے نتائج آپ کے سامنے تو میں صرف یہ کہوں کہ مجھے بتائیں نا ایک ہی جماعت جو چودہ سال سے صوبے میں تمام تر اختیارات فنڈز وسائل سب کچھ ہونے کے باوجود وہ یہاں اکسریت میں آ جاتی وہ کیا مختلف کرے گی جو چودہ سال میں وہ نہیں کر سکے کومن سنس کی بات ہے آپ ایک ہی ایکسپیرمنٹ تجربہ بار بار کرتے جائیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ نتائج مختلف ہوں گے یہ تو ہو نہیں سکتا عالمگیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف مل کر آنے والے وقت کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے مشکل ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں ایک تو یہ نمبر ایک چیز یہ ابھی ہماری بات چل رہی ہے بڑا قبل از وقت ہوگا کہ میں اس پہ موقف دوں کیونکہ ابھی تک کچھ نہیں پتا ابھی تو ہر جماعت اس چیز پہ لگی ہوئی ہے کیسے ہم اپنی یوسیز ریکاور کر سکیں ہم بھی میں خود اپنے حلقے میں اور دیگر جماعتیں سب پورے کراچی میں لگی ہے کہ فارم گیارہ کے مطابق ریزلٹس ملیں ہمیں ریکاونٹنگ کی طرف جائیں تو ونس ہتمی نتائج آتے ہیں الیکشنز کے تو اس بنیاد پہ پھر باتچیت شروع ہوگی اور یہ ایک چیز تو ہمارا پیپلز پارٹی بھی کہہ چکے اور ہمارا بھی پالیسی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت ہمارا کوئی الہاق نہیں ہوگا ہم اس شہر کا دشمن سمجھتے ہیں ان کو اس شہر میں جو انہوں نے کیا چودہ سال میں ہم بھولے نہیں ہیں نہ لوگوں کو بھولنے دیں گے رہی بات جماعت اسلامی کی تو ہماری باتچیت آج بھی چل رہی ہے اور ابھی قبل از وقت ہوگا میں اس پر کوئی بات کروں جو میری نظر میں آج بھی مجھے لگتا ہے کہ جو بھی میر ہوگا جس جماعت کا ہوگا وہ پیپلز پارٹی پر ڈیپنڈنٹ رہے گا سن گورنمنٹ کا محتاج رہے گا اور اس کو مشکلات آئیں گی کام کرنے میں اور پھر وہی احتجاج مضائمت اور وہ ساری چیزیں ہوں گی اور کئی نہ کئی کراچی والا مزید اداس ہوگا اس سے تو میرے یہ خدشات ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو نظام میں دیکھا ہے اور جو کردار میں نے دیکھیں میں اس بنیاد پر بات کر رہا ہوں عالمگیر صاحب آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج آئے ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان کے اندر دھرنا دیں گے احتجاج کریں گے تو آپ اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں آج بھی ہم نے تمام آرو ڈی آرو آفیسس کے باہر اپنے احتجاج کی کال دی تھی ہم نے احتجاج کیا اور سب سے اہم چیز یہ کہ کل ڈی آرو کے ماری آفیس میں جو ان کا ڈی سی آفیس ہے وہاں پر علی زیدی صاحب جاتے جو ہمارے سندھ کے صدر ہے اور ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس وہاں ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ میڈیا کے سامنے پولس کے نگرانی میں وہاں پر پتراؤ کرتے ہیں وہاں فائرنگ کرتے ہیں بول نیوز کا ایک ریپورٹر اس پتراؤ میں زخمی ہوتا ہے دیگر ریپورٹرز وہاں زخمی ہوتے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے لائیو ٹیلی کاس جا رہا ہے اور رات کو یہ ہوتا کہ علی زہدی پر ہی ایٹی سی دفعہ کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے انٹی ٹیررس ایکٹ اس پہ لگا دیا جاتا ہے کس دنیا میں رہ رہے ہیں یعنی اتنی اندیر نگری اتنا جنگل کا قانون اور کوئی پوچھنے والا نہیں اور میں پھر سے بار بار کہہ رہا ہوں ان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے ان کو کئی سے شے مل رہی ہے یہ وہ دوہزار تیرہ سے پہلے والا کراچی بنانا جا رہے ہیں جہاں نو گو ایریاز تھے جہاں نفرتیں تھی جہاں بندوق کی سیاست تھی بندوق کی حکمرانی تھی اس شہر میں مجھے تو یہ شہر اس طرف لے جائے ایسا لگ رہے کہ لے جائے رہے اور یہ الیکشنز ایک بہت بڑا اس کے عملی مثال ہے کہ آپ نے دیکھا بندوق پہ الیکشنز ہوئے ہیں جہاں جس کی ڈنڈا تھا جس کی بندوق تھی وہ جیت گیا مجھے بتائیے کہ عالمگیر صاحب کہ ابھی کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس نشستیں مکمل نہیں ہوئی ہیں کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنا میر ابھی نہیں لے کر آ سکتی اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ جوڑ جو ہے محنت کر رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنا میر لے کر آ جائے اگر پیپلز پارٹی کے نشستیں ابھی تک مکمل نہیں ہوتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف مل کر جو میر لے کر آئے گی وہ کس جماعت سے ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے کیا جماعت اسلامی سے لیکن میں پھر سے کیوں کہ قبلز وقت ہوگا اس پر باتشیت چلے گی باتشیت میں کتنی کامیابی ملتی ہے ہمارے کتنے مطالبات مانے جاتے ہیں ان کے کتنے مطالبے سامنے آتے ہیں لیکن اصولی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جس کی اکثریت ہوتی ہے میر تو اسی کا ہوتا ہے یہ تو ایک اصولی بات ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ڈیمانڈز رکھی جاتی اور نظام کی بہتری کے لیے شہر کی بہتری کے لیے کیا لائے عمل بنایا جاتا ہے آیا اس میں ہمیں کوئی کامیابی ملتی نہیں ملتی اور سب سے اہم چیزیں نیت دیکھی جائے گی دونوں جو دونوں اطراف کیا نیت ہے بہتری کی یا نہیں ہے یا صرف اپنی ذات کو فروخت کرنا تھا تو یہ سب چیزیں اس ٹائم اس موقع پر مد نظر رکھی جائیں گی میرا خیال ہے ابھی قبل از وقت ہوگا ابھی ہم اپنے نتائج اپنا مینڈٹ سیکیور کر لیں اور ہر پارٹی اس وقت اپنے مینڈٹ کے لیے جنگ لڑ رہی ہے عالمگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس وقت آپ بول نیوز کے ساتھ موجود ہیں کچھ سوالات تھے جو کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کے جوابات دیئے جناب اس وقت ہمارے ساتھ فکزٹ کے بانی جناب اور فارمر میمبر آف نائشنل اسیمبلی اور اسی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے امینے جناب عالمگیر خان صاحب موجود تھے کچھ سوالات کیے جوابات آپ تک پہنچا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو سوالات سوشل میڈیا کے اردگرد چکر لگا رہے ہیں وہ اسی طرح کے کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات جناب ہم نے آپ تک پہنچا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ہیلڈی کانورسیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ لوگ ابھی اسی وقت بول نیوز کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کی دماغ میں کوئی چہل پہل ہے کہ یہ سوال آپ کی دماغ میں پیدا ہوتا ہے آپ کو اس کا حل چاہیے آپ کو اس کا جواب چاہیے تو آپ لازمی کومنٹ کریں انشاءاللہ بول نیوز اس کا جواب اس کا حل آپ تک لازمی پہنچائے گی ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے مہمان کے ساتھ نئی جگہ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ انہی کے بانے سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ ہیں دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے